السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر جیسے ہوں گے ابھی ہم آپ کو کچھ پاکستانی چھوٹے بچوں کی ویڈیو پلے کروائیں گے جو کراچی سے ان کا تعلق ہے اور آج کل سوشل میڈیا جیسے فیس بک پر بہت زیادہ یوائرل ہو رہے ہیں تو وہ ایسی کچھ بداخلہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور بڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ہمارے جو آنے والی نسل ہیں ان کو ایک غلط میسج دے رہے ہیں اس کے برکس میں آپ کو انڈیا کی ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں جو چوٹے بچوں کیے ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح میسج دے رہے ہیں اور یہ ہمارے پاکستانی کس طرح میسج دے رہے ہیں آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون ٹھیک ہے اور کس کی سپورٹ ہمیں کرنے چاہیے تو ویڈیو کو آپ پورے دیکھیں ہم اپنے اسلام کو جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرہ خودہ اللہ ہمیں چین میں آنتے ہیں وہ کسی سے مطلب نہیں محمد صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ محمد صاحب کے بارے میں محمد ہمارے نبی تھے نا وہ تھے محمد وہ آخری نبی ہیں ان سے ایک کلتی نہیں ہوئی پوری زندگی میں وہ سنت ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے ہم چلیں گے ہے تو نبی میں وہ جنت میں ہم نبی کے پاک صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے جنت میں آپ کے آنکھ ہی طرح جائیں گی انہوں نے پانی میں تھوک دیا تو پانی میٹھا ہو جائے گا پینے رہا گیا شید ہو جائے گا ہم نے ہمارے دین میں قرآن میں مجھے پہلا کلمہ سنا کے کون سنائے گا پہلا کلمہ سکتا ہے پہلا کلمہ تیب تیب مانے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سب مسلمان کو کلمہ راہیتا ہے جاتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرسے میں دونوں جائیں گے مدرسے میں دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹھیک ہے کتنا فالو آ رہا ہے تمہارا میرے تو فیلال پتہ نہیں زیادہ نہیں ہے میں نے ستہ سیہ قریبے محمد صاحب کے بارے میں اتنی ساری باتیں جانتے ہو اتنی چھوٹی عمر میں اور آپ فون چلاتے ہو گناہ کہاں لکھا ہے فون چلانا گناہ ہے کہاں لکھا ہے یہ بتائیہ آپ کہاں لکھا ہے بتائیہ کہاں لکھا ہے نہیں آپ بتائیہ آپ میں نے تو ایسا سنا ہے کہاں سے سنا ہے بتائیہ کچھ بڑے مہلوی صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں فون میں آپ قرآن وغیرے کی گلت چیز کا یو سٹڑوں تو اس میں گناہ ملے فون چلانا میں کوئی گناہ نہیں ہے آپ اس میں تعلیم کی سنیں قرآن پڑھیں سب وہ چاہیے ہیں یہ گناہی ہے اچھا تو یہ بتاؤ ابھی تمہیں دیش کے گریہ منتری کا نئی معلوم ہے نہیں جی ہمیں جید میں پھالتوں میں نہیں پڑھنا پھالتوں کی چیزیں دیش کے بردان منتری کا نام پتا ہونا دیش کے گریہ منتری ہمارے گانڈی جینا ہمارا دیش عجات کروایا تھا گانڈی جینا ہے بھگت سنگھ سکھ دےو راجکورو کو جانتے ہو کہ نہیں انہوں نے مل گیا سب نے مل گیا گانڈی کے ساتھ انہوں نے سب مل گیا دیش عجات کروایا اچھا یہ بتاؤ کلام صاحب کو جانتے ہو کہ نہیں کلام صاحب کو نہیں کلام گو نا ہمیں قرآن تا ہے پورو میں راشتے پتی رہ چکے اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ہم نے بکر رہا تھا ہمیں پتہ نہیں تھوڑا آتا ہے کیونکہ بیماری ایج بہت کام ہے یہ جو تمہیں جنت کے بارے میں پتا چلا یہ تم نے پڑھا یہ پڑھا یہ تو سب چھو پتا ہے سب مسلمان کو پتا ہے پڑھا ہے نہیں پڑھا یہ بات ہے پتا ہونی چاہیے اور جسے نہیں پتا وہ مسلمان نہیں ہے پہلا کر میں جسے نہیں آتو مسلمان ہے ہی نہیں پہلا کر میں تیتے سے بچوں کو آتا ہے اسے مسلمان کے لئے آتا ہے ادنی ایسا کوئی مسلمان نہیں میں نے سنا کہ جنت میں ایک ایسا فل ہے کہ اسے تم کھاؤ گے تو وہاں خوشبو خوشبودار فل ہے اور اس فل کو تم کھاؤ گے تو تمہیں ایک مہینے تک بھوک بھی نہیں لگ پائے گی بلکل ملے کا جانے مہینے ان کے مارے میں قدر اٹھے رنگ کورو Ready چیکے جو آپ سوچ ہوگیا وہ آپ کو سب ملے گا یہس اکھی بھاجیا نہیں وہ جو ہیں یہ نہیں وہ بھی ملے گا جو آپ کو سوچوں ناس چیسے سوچو گے وہاں پہ شراب بھی سوچو گے وہاں پہ شراب بھی سوچو گے مگر جنت میں جانے کے لئے بھی یہاں پہ کچھ کرنا پڑے گا یہی بات پوچھنا ہوں کہ جنت میں جانے کا حکم کیا ہے نماز قرآن نماز پڑھنا ہج کرنا زغاعت کرنا اور قرآن پڑھنا اور روزے رکھنا ہاں جی پورے رکھتے ہیں تیس کے تیس میں نے اس بار پچیس رکھتا ہے کیونکہ میں نے چھوٹا جی اب کی بار انشاءاللہ پورے رکھوں گا یہ بتا اتر پردیش کے سی ام کون ہے ہم نے یہ چیز میں نہیں بتا اتر پردیش میں رہتے ہو کم سے کم یہاں کے سی ام کو تو جانو گے کہ نہیں ہم تو آپ نے جانتے ہو جو کی یوگی کا پورا نام کیا ہے یوگی حدث تینات ہے ہاں 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 بتا وہ کتنی بار سی ام بن چکے ہمیں ابھی تر رہا ہے ہم نوانے کا نام کیوں نہیں جانتے ہوں اچھا ہم چلتے اسلام علیکم آویا خوش آمدید دوستو امید کرتا ہو ویڈیو اپنے پوری دیکھی ہوگی دیکھو یہ جو چوٹے چوٹے بچے ہیں چوٹے بچوں کی جو ہے نا یہ ہمارے دین کا مستقبل ہے ان کی آپ اس طرح تربیت کریں تاکہ وقت آنے پر یہ آپ کی مساجد کو آباد رکھیں آپ کے دین کو آباد رکھیں اگر آپ ان کو اس عمر میں جیسے چھے سے سات سال کی عیج میں جب آپ ان کی تربیت اس طرح کریں گے کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑائے اور اسی طرح لوگوں کو غلط ناموں سے پکارے تو یہ تو بالکل آپ قرآن کے مخالفت کر رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلط ناموں سے کسی کو نہ پکارو کسی کا مذاق مت اڑاؤ تو آپ ان کو ابھی سے ان چیزوں پر لگا جاتے ہیں قرآن کے خلاف ان کو آپ عدد کروا جاتے ہیں تو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ پھر کیا کریں گے یہ چوٹے بچے جتنے بھی ہیں یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے اور یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے تو خدارہ ان کو ضائع ہونے سے بچائے اور ان کو غلط طریقے کی طرف نہ لے جائے کچھ پیسوں کی خاطر کچھ بھی اس کی خاطر یہ دوسری ویڈیو آپ نے دیکھی کس طرح وہ کتنے اخلاق سے اور کتنے زبردست طریقے سے ایک میسیج دے رہے تھے لوگوں کو تو ان کی طرح تربیت کریں میں یہ نہیں کی تک کہ آپ ویڈیوز نہ بنائے اور اس طرح شغل نہ کریں ویڈیو بنائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھا پیغام دیں بچوں کو یہ تربیت دے کہ کس طرح وہ بڑوں کا عدب کرے بڑوں کا احترام کرے یہ نہ ہو یہ اس کی ایک کچھ ویڈیو پاکستانی بچوں کی میں نے دیکھی ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کہ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں یہاں کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا اور یہ لوگ سوشل میڈیا پر وہ اسی بخواسات کرتے ہیں اسی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے پریس کریں اور ان کو جتنا آپ ہو سکے اس کا آپ سپورٹ نہ کریں تو اچھا ہوگا کیونکہ آگے جتنے بچے اس کو دیکھیں گے اور پاکستان میں جتنے بھی عوام ہیں اگر چھوٹے بچوں کی ہے اگر وہ ان کو دیکھیں گے تو ان کی طرف پر غلط میسیج جائے گا اور اس غلط میسیج کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیہ خراب ہوگی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تو اگر مسلمانوں کی پروریش کرنا ہے بچوں کی پروریش کرنا ہے تربیت کرنی ہے تو آپ اس انداز سے تربیت کریں جس انداز میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی جس کا ہمیں حکم ملا ہے اور جس بچوں کی اگر آپ اچھا تربیت کریں گے تو یہ بچے پھر بڑے ہو کر دین کا دین کا احترام کریں گے اور دین کا عدب کریں گے اور دین کی خدمت بھی کر سکیں گے لیکن اگر آپ ان کو غلط کام کی طرف بجوائیں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے دین کا خلیہ بگاڑیں گے پھر آپ ان کا کچھ نہیں کر سکیں تو ان باتوں میں ذرا غور کیجئے اور اس میسیج کو آکے بجوائیے تاکہ ایسی کاموں سے اور ایسی حرکتوں سے ہمارا مستقبل مخفوظ رہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ